بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ سعودی عرمے رہتے ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں اگر وہ اس سال قانونی طریقے سے حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کی کتنی فیس ہے اور اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے حج کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس کے حلاف کیا کاروائی ہوگی آج اس کی مکمبل تفصیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درہست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاں کہ یہ انفرمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ہاں تو دوستو سعودی محکمہ پاسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ حج کا سیزن شروع ہونے کو ہے اس لیے جہاں حجیوں کو مختلف صلحیات فرام کرنے کا انتظامات کیے گئے ہیں وہیں جو لوگ غیر قانونی طریقے سے حج کرتے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے حج کرنے والوں کو مدد کرتے ہیں ان کے حلاب بھی اقتعامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے حج کرنے والوں کو گرفتار کر کے ان کے پنگر پرینٹس لیے جائیں گے اور ان کو آئندہ دس سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ حج کرانے والی کمپنیوں اور مطلقہ اداروں کو حدیت جاری کی گئی ہے کہ اگر کسی ادارے یا کمپنی نے حج یا عمرے پر آنے والوں کے بروقت واپس نہ جانے پر سعودی حکومت کو رپورٹ نہ کیا یا کسی بھی حاجی کی سعودی عرب میں غیر قانونی طریقے سے رہنے میں مدد کی تو اس کمپنی کو ایک لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا یعنی اگر آپ کسی بھی کمپنی یا کسی بھی ادارے کے ثروح حج یا عمرے کے لیے آتے ہیں اور آپ کسی بھی طریقے سے ادھر رہ جاتے ہیں آپ اپنے گروہ سے بچھڑ جاتے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے کوئی بھی وجہ بنتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو مطلقہ ادارہ ہے یا آپ کی جو مطلقہ کمپنی ہے وہ سعودی حکومت کو اطلاع کرے کہ ہمارا یہ آدمی مس ہے اور یہ کس وجہ سے واپس نہیں جا سکا اگر وہ ایسی اطلاع نہیں کرتی تو پھر سعودی حکومت اس کو ایک لاکھ ریال تک جرمانہ کر سکتی ہے میکمہ پاسپورٹ نے تفصیل میں بتایا کہ پہلی بار رپورٹ نہ کرنے پر پچیس ہزار ریال جرمانہ ہوگا دوسری بار رپورٹ نہ کرنے پر پچاس ہزار اور تیسری بار رپورٹ نہ کرنے پر ایک لاکھ ریال جرمانہ ہوگا اور جتنے حاجی ہوں گے جرمانہ اس اتداد کے حساب سے ہوگا یعنی جتنے حاجی ان کے مس ہوں گے اور وہ اپنے ملک ٹائم پر واپس نہیں پہنچ سکے اور ادھر ان لگل ہو گئے ہیں اتداد کے لحاظ سے پھر ان کو جرمانہ ہوگا اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا وہاں کام کرتے ہیں اور وہ اس سال حج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے سعودی حکومت نے دو طرح کے حج پیکر کا اعلان کی ہے پہلے پیکج کا نام ہے حج المسیر اور اس کی قیمت جو فیکس کے لحاظ سے ہے یہ تین ہزار چار سو پینسل ریال ہے اور اس پیکج میں دس ہزار آدمی جو ہیں وہ حج کی سادت حاصل کر سکیں گے اور دوسرے نمبر پہ جو دوسری قسم کا حج ہے وہ کافی مہنگ ہے جس کی قیمت گیارہ ہزار نو سو پانچ ریال ہے جو آدمی اس پیکج کے ثروح حج کریں گے ان کی رہائش کا انتظامات جو ہیں وہ جمرات پل کے قریب ہوتل الحراج میں کیا جائے گا وزارت حج نے توجہ دلائی کہ الحج المسیر پیکج حاصل کرنے والوں کو تراویہ اور تشریق کے ایام میں منہ کے اعتراف میں ٹھہرایا جائے گا اور ان کو تشریق کے ایام میں ٹرین کی سخولت بھی میسر ہوگی اور آخر میں وزارت حج نے کمپنیوں کو واننگ دی ہے کہ اگر کسی کمپنی نے مقررہ ہیم میں سے انخراف کیا تو اس کے حلاف کاروئی ہوگی اور اس کا پوائنٹ کاٹ ریا جائے گا اور پھر نیکس سال اس کی نئی درجہ بندی ہوگی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند ہی ہوگی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں تاکہ انفرمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ